اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال مہین یوٹیوب چینل اچھا جی ایک بہت ہی گود نیوز آئی ہے ان انویسٹر ریزیڈنس ویزا ہولڈرز کے لیے کہ جو انویسٹر کی ریزیڈنسی ویزا ہولڈ کرتے ہیں سلطنت آف امان نے ہز میجسٹری حیتم بن تارک کا ایک رائیل ڈیکر ایشو ہوا تھا کچھ دن پہلے اس کی روشنی میں اب او سی سی آئی جو ہے امان چیمبر آف کامر جو ہوتا اس کے اندر کچھ سیٹس ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہیں ایکسپیکٹس جو ریزیڈنس جو انویسٹر ریزیڈنس ہیں ان کے لیے تو وہ لوگ بھی اب بورڈ کے میمبر بن سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو آلڈی اس سے مطلب ایک نارمل انویسٹر کا تو اس سے کوئی ایس اچ وہ نہیں ہوگا انٹر کنیکشن لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت پرانے پرانے سلطاندر رومان میں رہ رہے ہیں اور بزنس کی اچھی نالج رکھتے ہیں اور او سی سی آئی میں ان کا بہت زیادہ آگے پیچھے ان کے معاملات ہیں مطلب ان کو بہت زیادہ کام وغیرہ پڑھتے ہیں اور ان کو ان کو وہ لنکڈ ہے ان سے تو وہ لوگ یقینا ان کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے اور اس کے کچھ کرائیٹیریاز ہیں جو کہ پریزنٹ کیے گئے ہیں کہ بیچلر ڈگری کا ہونا لازمی ہے کسی بھی ایک پریویٹ انسٹیٹوشن کو چلانا کم از کم ٹین ایئرز کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی بورڈ کو نومینیٹ نہیں چوز کرتا کسی مطلب ایکسپیکٹ اس کو تو اس کے بعد پھر اس کا ایک کرائیٹیریہ اور اکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو فردر اس کا پروسس کیا جائے گا لیکن جس حساب سے سلطاندر اومان میں اب ایکسپیکٹس کے لیے جگہیں بنائی جا رہی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اومان is ready to open businesses for ایکسپیکٹس مطلب انویسمنٹ اب چاہیے لازمی سلطاندر اومان میں اور یہ خوش آئین خبر ہے تمام ایکسپیکٹس کے لیے کیونکہ اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ ایکسپیکٹس کو confidence دیں گے بزنس میں کئی اگر آپ ان کو positions دے رہے ہیں مطلب بورڈ OCCI کے بورڈ میں ہونا ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی خلیجی ممالک کے مطلب گلف کنٹری کے اگر آپ OCCI بورڈ میں ہو تو سٹاک مارکیٹ اور وہاں سے جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں وہ وہاں سے آپ لوگ اپنے ڈیل کر سکتے ہیں تو یہ good news سی میرے پاس آپ لوگ کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اپنے بہت خیال رکھے گا اگر اچھی لگئے ویڈیوز زیادہ شیئر کیجئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے گانام